عورت کے لیے مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے کا حکم کیا ہے؟ ڈلیوری کا آپریشن کروانے کا حکم کیا ہے؟ یا اس طرح کوئی اور علاج عورت کیا مرد ڈاکٹر سے کروا سکتی ہے؟ ڈیٹیل کے ساتھ سنیں گے سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ جو ڈاکٹر ہوگا وہ عورت کے لیے غیر ہوگا اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ایک عورت کا غیر مرد سے پردہ ہوتا ہے وہ چاہے ڈاکٹر ہو وہ چاہے کوئی اور مرد ہو چاہے پیر ہو فقیر ہو استاد ہو شاگرد ہو کوئی بھی ہو عورت کا غیر مرد سے پردہ ضروری ہوتا ہے اب یہاں پر ڈاکٹر بھی اگر ہے تو وہ بھی اس کے لیے اگر غیر ہے تو اسے پردہ ضروری ہے لیکن اگر اس کا شہر ہے ہزبینڈ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ڈلیوری والا آپریشن کرے اس کے علاوہ کوئی اور علاج کرے یا پھر اس طرح کے کوئی اور ٹیسٹ وغیرہ کرے جس میں مخصوص مقامات پردے والے مقامات ظاہر ہوتے ہوں تو چونکہ اس کا شہر ہے اس وجہ سے اس کے لیے جائز ہوگا لیکن اگر غیر مرد ہے تو جس طرح باقی غیر مردوں سے عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یہاں پر بھی ڈاکٹر غیر ہے تو اس سے پردہ ضروری ہے اس کے سامنے پردے والے مقامات پردے والے جسم کے حصے ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح جائز نہیں ہے یعنی اگر وہ ڈلیوری والا آپریشن اس سے کروائے مرد ڈاکٹر سے تو یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس طرح کے کروائے جاتے ہیں الٹرسون والا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کروائے جاتے ہیں جس میں پردے والے جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا اسی طرح کوئی اور علاج ایسا کروایا جاتے جس میں پردے والے جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا لیکن ایک صورت اس میں یہ بن سکتی ہے وہ یہ صورت ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ مثال کے طور پر ایسی امرجنسی بن جائے کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے عورت کی جان کو خطرہ ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جان جا سکتی ہے اس طرح کا خطرہ اگر بن جاتا ہے اور وہاں پر اس وقت کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے لیکن مرد ڈاکٹر موجود ہے تو با امر مجبوری اگر ایسا معاملہ کیا جائے کہ مرد ڈاکٹر وہاں پر اگر ڈلیوری والا اپریشن کرے اس طرح کا معاملہ کرے یا علاج کرے یا اس طرح کا کوئی ٹیسٹ کرے یعنی سیریس نویت کا ٹیسٹ ہو صرف احتیاطی ٹیسٹ نہ ہو واقعی بچے کی جان کو خطرہ ہو یا پھر بچے والا معاملہ نہیں بھی ہے عورت کی جان کو خطرہ ہو ایسا معاملہ ہو تو پھر با امر مجبوری اگرچہ پردے والے جسم کے حصے ظاہر بھی ہوتے ہوں تو اس وقت ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی علاج کرنے کی اجازت ہوگی آپریشن کرنے کی اجازت ہوگی اگر واقعی کوئی اس طرح کا سیریس ایشو بن جائے کہ وہاں پر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں پورا ہوسپٹل دیکھ لیا پورا شہر دیکھ لیا ہر جگہ دیکھ لیا لیڈی ڈاکٹر مل ہی نہیں رہی دستیاء بھی نہیں ہے اب اس طرح کی نویت بن جائے تو پھر مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں یا پھر ایسا معاملہ بن جائے کہ لیڈی ڈاکٹر کو ہے لیکن دوسرے ہوسپٹل میں ہے دور ہے اور یہاں پر امرجنسی ایسی بن گئی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی لیٹ کیا یا لیڈی ڈاکٹر کو لینے کے لیے گئے تو اب عورت کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی جان جا سکتی ہے یا بچے کو کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے تو اب امرجنسی میں مجبوری میں مرد ڈاکٹر آپریشن کر سکتا ہے یا اس کا علاج کر سکتا ہے لیکن پاکستان میں ایسے بہت سے ہوسپٹل موجود ہیں جہاں پر اچھی لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں جو ڈلیوری والا معاملہ کرتی ہیں اور ڈلیوری کا آپریشن کرتی ہیں یعنی بچے والا معاملہ کرتی ہیں اور علاج کرنے والی بھی موجود ہیں تو اس لیے جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو بچے والا بچے کی پیدائش والا آپریشن والا تو اس وقت ایسے ہوسپٹل کا آپ انتخاب کریں جہاں پر لیڈی ڈاکٹر موجود ہو یا پھر ڈریکٹ ایسی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اگر پرائیویٹ بھی آپ نے کروانا ہے کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہو اور اچھا علاج کرتی ہو اور وہ صحیح ایکسپٹ ہو اس کام میں تو اس سے علاج کروائے جائے اس سے آپریٹ کروائے جائے اور اس سے ہی اس طرح کے ٹیسٹ بغیرہ کروائے جائیں مرد سے نہ کروائے جائیں کیونکہ پاکستان میں ایسے لیڈی ڈاکٹرز دستیاب ہیں تو اس طرح آسانی سے مل سکتی ہیں اور اگر کوئی باہر ملک سے ہو جیسے مثال کے طور پر دوسرے کنٹریز ہیں تو وہاں پر اگر ایسا کوئی معاملہ بن جائے کہ وہاں پر کوئی ایسی مسلمان ڈاکٹر لیڈی نہیں ملتی تو پھر ایسی کوئی لیڈی ڈاکٹر دیکھ لیں کہ جو مسلمان تو نہ ہو لیکن غیر مسلم ہو لیکن ہو لیڈی اگر عورت نے علاج کروانا ہے اور اگر وہاں پر بھی کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتی لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے تو بعمر مجبوری وہاں پر بھی مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز ہوگا امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ